اشتیج پر موجود جماعت اہل سنت کے مقتدر و معتبر علماء اہل سنت سامعین اہل سنت و حاضرین اہل سنت خواتین اہل سنت السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ و علیہ السلام الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعقبت للمتقین والصلاة والسلام على سيد المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اہدنا السراط المستقین صدق اللہ و مولانا العظیم مبلغنا على رسوله النبی الامین المقین القریب و نحن ولا ذالک من الشاہدین والشاکرین و الحمدللہ رب العالمین حضرت اگرامی و بقار بہت دیر سے آپ حضرات یکے بات دیگرے نہ تو منقبت سماد کیے تھوڑی دیر کے لیے میں آپ حضرات کے سامنے حاضر آیا ہوں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا گو ہوں اللہ تعالی ہم سبوں کی حاضری کو قبول فرمائے آمین اٹھاوٹ ہو خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے جس آیت مقدسہ و مبارکہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا اس کے مطالق چند باتیں آپ حضرات کے سامنے پیش کروں گا اس سے قبل میں بہتر اور مناسب یہ سمجھتا ہوں کہ آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ مل کر جی لگا کر نہائیت ہی عقیدت و محبت کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت نبی رحمت شفیع امت انیس الغریبین راحت العاشقین مراد المشتاقین جان عالمین سید المرسلین طاہا و یاسین انیس بے قسا چارہ سازے دردمندہ فخر رسولہ قبر کی تاریکی میں کام آنے والے آقا مکی مدنی تاجدار محبوب پروردگار حضور احمد مجتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربارے پرانوار میں اپنی غلامی کا ثبوت پیش کرتے ہوئے والحانہ آشقانہ انداز میں حدیع درود پاک پیش کریں پڑھے باوازِ غلل اللہم صلی علیہ سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد مبارک و سلیم صلاة و سلام علیک یا حبیبی یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حسب عادت حصول برکت کے لئے کلام الامام امام الکلام حضور سیدی سرکار عالی حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رزا خان علیہ الرحمت و نزوان کے کلام پاک سے پر گفتبو کی شروعات کرتا ہوں فرماتے ہیں وہ سوئے لالہ زار فرتے ہیں وہ سوئے لالہ زار فرتے ہیں تیرے دن اے بہار فرتے ہیں وہ سوئے لالہ زار فرتے ہیں تیرے دن اے بہار فرتے ہیں ہائے غافل وہ کیا جگے ہے جہاں ہائے غافل وہ کیا جگے ہے جہاں پانچ جاتے ہیں چار فرتے ہیں اور آگے فرماتے ہیں یا رسول اللہ تیرے درسے جو جار فرتے ہیں تیرے در سے جو یار فرتے ہیں در بدر یوہی خار فرتے ہیں ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا کی محمد سے وفا تونے تو ہم تیرے ہیں کی محمد سے وفا تونے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے جا لوہ و قلم تیرے ہیں اور حضرت علامہ کافی مراد آبادی نے تختہ دار پر کھڑے ہو کر کہا تھا کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا پر رسول اللہ کا دینِ حسن رہ جائے گا کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا پر رسول اللہ کا دینِ حسن رہ جائے گا عطلس و کمخواب کی پوشات پر نازہ نہ ہو عدلس و کمخواب کی پوشات پر نازہ نہ ہو اس تنے بے جان پر خالی کفن رہ جائے گا اور ہم صفیر و باغ میں ہیں چار دن کے چہچہے بلبلیں مڑ جائیں گی سونا چمن رہ جائے گا بلبلیں مڑ جائیں گی سونا چمن رہ جائے گا کسی شاعر نے ایک اور مقام پر بڑے چھ انداز میں خراج عقیدت پیش کی ہے کہ رسول پاک کی الفت میں جو سرشار ہوتے ہیں رسول پاک کی الفت میں جو سرشار ہوتے ہیں وہی خلد بری میں جانے کے حق دار ہوتے ہیں رسول پاک کی الفت میں جو سرشار ہوتے ہیں وہی خلد بری میں جانے کے حق دار ہوتے ہیں اور گری قطرہ پسینہ مل جائے دلہن کو گری قطرہ پسینہ مل جائے دلہن کو کئی نسلوں تلک پچے بھی خوشبودار ہوتے ہیں اور آگے شاعر نے لکھا کہ جو تم کر دے تو مردہ جسم بھی حرکت میں آ جائے جو تم کر دے تو مردہ جسم بھی حرکت میں آ جائے خدا کے جو ولی ہیں وہ بڑے دمدار ہوتے ہیں خدا کے جو ولی ہیں وہ بڑے دمدار ہوتے ہیں حضراتِ گرامی باوقار آج کے اس شب جشن عیدِ میلاد النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ نقاط کیا گیا ہے جو جشنِ خانہ آبادی کے موقع پر کیا گیا ہے میں رب تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا گو ہوں اللہ تعالیٰ اس شادی کو خانہ آبادی بنائے اور اس شادی کے اندر خوب برکتیں داخل فرمائے حضراتِ گرامی باوقار آؤ آج ہم اپنا چائزہ لیں اپنا محاصبہ کریں خود کو ٹٹول کر دیکھنے کی کوشش کریں چونکہ آج شادی خانہ آبادی کے موقع پر یہ پروگرام رکھا گیا ہے چند اصلاحی باتیں ہو جائیں چند معاشرے کے اسلام کے تعلق سے گفتگو کر لو یا ایسے موقع بار بار میسر نہیں ہوتے ورنہ شادیوں کے موقع پر لوگ ناچ کانوں کا احتمام کیا کرتے ہیں بہت کم لوگ ایسے ہیں جو اپنے اس خوشی کو اللہ رب العزت کی نعمت سمجھ کر رب کے شکرانے کے طور پر اپنے رب اور اپنے رسول کے ذکر کی محفلوں کا انقاد کیا کرتے ہیں وہ لوگ مبارک بات کے قابل ہیں جن لوگوں نے ایسے خوشیوں کے موقع پر آقا کریم علیہ السلام کی ذکر کی محفل کا انقاد کیا رب کے ذکر کی محفل کا انقاد کیا اللہ والوں کی ذکر کی محفل کا انقاد کیا یقین جانو پیارے حدیث پاک کا مفہوم ہے آقا ارشاد فرماتے ہیں جہاں اللہ کا ذکر ہو وہاں اللہ کی عبادت ہوتی ہے اور جہاں اللہ کے ولیوں کا ذکر ہو نبیوں کا ذکر ہو وہاں گناہوں کی مغفرت ہوا کرتی ہے ایسی محفلوں کا انقاد جس جگہ پر کر دیا جاتا ہے ایسی محفلیں جہاں پر منعقد کی جاتی ہیں حدیث پاک کے اندر ہے اللہ تعالیٰ کے فرشتے چالیس دنوں تک اس جگہ پر اللہ کی رحمتوں کو لے کر نازل ہوا کرتے ہیں چالیس دنوں کر رحمتوں انوار کی برسات اس مقام پر ہوا کرتی ہے یعنی جس گھر میں جس مقام پر جس جگہ پر اللہ اس کے رسول کے ذکر کی محفل حیرقات کیا جائے اس جگہ پر چالیس دن رحمت رشتے اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمتوں کو لے کر نازل ہوا کرتے ہیں دروش شریف پڑھ لیں اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد مبارک و سلیم صلات و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آؤ اپنا محاصبہ کرو اپنا جائز آلو خود کو ٹٹول کر خود کو پرکھنے اور سمجھنے کی کوشش کرو اپنی گریبان میں جھاکو آج ہم کہاں ہیں اے مسلمانوں یاد رکھو اللہ تعالیٰ نے اٹھارہ ہزار سے زیادہ مخلوقات پیدا فرمائے اور ان تمام مخلوقات میں اگر اشرف المخلوقات کسی کو بنایا تو وہ انسان کو بنایا سب سے افضل کسی قوم کو بنایا سب سے افضل کسی مخلوق کو بنایا تو وہ مخلوق انسان ہے سب سے زیادہ عزت و شرف والا کسی چیز کو بنایا تو وہ مخلوق انسان ہے سب سے زیادہ خوبصورتی والا اگر کسی مخلوق کو بنایا تو وہ انسان ہے اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوقات میں سب سے زیادہ شرف اور عزت و مقام والا سب سے زیادہ مرتبے والا سب سے زیادہ حسن و جمال والا سب سے زیادہ خوبصورتی والا انسان کو بنایا اور انسان کو تمام مخلوقات پر فضیلت عطا فرمائی اور تمام انسانوں میں اللہ تعالیٰ نے سب سے افضل و عالی جس امت کو مرتبہ عطا فرمایا وہ امت محمد ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب نبی کو پھیجا سب سے بعد میں ہے لیکن روز محشر حساب و کتاب سب سے پہلے لیا جائے گا اللہ تعالیٰ نے تمام نبیوں کی امتوں کو پیدا فرمایا لیکن اللہ تعالیٰ نے جب امت محمد کو پیدا فرمایا تو امت محمد کو تمام امتوں پر فضیلت عطا فرمائی تمام امتوں پر فوقیت عطا فرمائی تمام امتوں پر افضلیت عطا فرمائی کس بنیاد پر پیارے کس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے فضیلت عطا فرمائی اس لیے جو نبی جس نبی کی غلامی ہمیں ملی ہے جس نبی کی امت میں رب نے ہمیں پیدا فرمایا ہے وہ نبی تمام نبیوں میں افضل ہے وہ نبی تمام رسولوں میں افضل ہے وہ نبی تمام پیغمبروں میں افضل ہے وہ نبی تمام کائنات میں سب سے افضل وعالی ہے اس نبی کے افضلیت کے بنیاد پر اللہ تعالی ہے اس نبی کے امت کو بھی سب سے افضل وعالی منع کر پیدا فرمایا اللہ تعالی نے سب سے آخر میں اس امت کو بھیجا جانتے ہو کس لیے کبھی قور کیا کبھی سوچا اللہ تعالیٰ نے بنایا اپنے محبوب کو سب سے پہلے سب سے افضل و عالیٰ بنایا سب سے برطور و عالیٰ بنایا سب سے عالیٰ بنایا سب سے زیادہ عزت و شرف و عالیٰ بنایا سب سے زیادہ حضر و جمال و عالیٰ بنایا سب سے زیادہ جود و نوال و عالیٰ بنایا سب سے زیادہ فضل و کمال و عالیٰ بنایا لیکن جب بھیجنے کی باری آئی تو رب تعالیٰ نے اپنے محبوب کو بھیجا سب سے بعد میں وجہ کیا ہے پیارے جاننا چاہو گے حدیث پاک کا مفہوم ملاحظہ کرو آقا ارشاد فرماتے ہیں میری امت کو رب نے پھیجا تو سب سے بعد میں ہے لیکن روز محشر سب سے پہلے حساب و کتاب ہوگا تمام امتوں سے پہلے اللہ تعالیٰ میری امت کا حساب و کتاب لے گا وہاں تمام امتوں کا حساب و کتاب سارے محشر ہوگا اہل محشر دیکھیں گے کون برا تھا کون اچھا تھا کون بس تھا کون بدکار تھا کون اسیا خطاکار تھا لیکن آقا ارشاد فرماتے ہیں جب میری امت کا حساب و کتاب لیا جائے گا سب سے پہلے لیا جائے گا تو کھلے میدان میں نہیں لیا جائے گا اہل محشر کے سامنے نہیں لیا جائے گا بلکہ میری امت کا حساب و کتاب پردے میں لیا جائے گا میری امت کے گناہوں کو میری امت کی خطاؤں کو کوئی دوسری امت نہیں جان سکے گی میری امت ہی جانے گی کہ میری امت میں کون خطاکار تھا اور کون اچھا تھا اللہ تعالیٰ نے آدم سے عیسیٰ تک جتنی امتوں کے اس دنیا میں بھیجا یکے بعد دیگر امتیں آتی رہیں اور اپنے سے قبل والی امتوں کے احوال سے واقف رہیں مثلا اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو بھیجا آپ کی امت میں کیا ہوا کس طریقے سے آپ کو نارے نمرود میں ڈالا گیا آپ پر ظلم و ستم ہوا اس سے قبل جو امتیں تھیں انہیں نہیں معلوم تھا لیکن اس کے بعد جو امتیں آئیں انہیں معلوم ہیں تو حضرت ابراہیم کی امت میں نمرود کے حکم پر نمرود کے کہنے پر نارے نمرود میں حضرت ابراہیم قلیل اللہ کو ڈالا گیا رب کا قہر ان پر نازل ہوا پورا شہر بابل تباہ و برباد کر دیا گیا نیست و نابود ہو گیا ہم ان کے اس برائی سے واقف ہیں اور آگے آؤ اسی طریقے سے حضرت موسیٰ حضرت موسیٰ قلیم اللہ کا زمانہ لے لو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں فرعونیوں نے آپ پر ظلم و ستم کیا اتنا ہی نہیں پیارے بار بار آپ دعا کرتے ان کے لیے بار بار وہ مکر جایا کرتے تھے اس کے باوجود جب حض سے زیادہ تجاوز کر گئے تو اللہ تعالیٰ کا قہر نازل ہوا دریائے نیل میں وہ غرد کر دیئے گئے ان کے احوال سے ہم واقف ہیں حضرت عیسیٰ روح اللہ کا زمانہ لے لو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تختہ دار پر ان لوگوں نے چاہایا ہم ان کے احوال سے واقف ہیں رب کا قہر ان پر نازل ہوا حضرت لوت کا زمانہ لے لو حضرت سموت کا زمانہ لے لو ان کے امتوں کو سور اور بندر بنا دیا گیا ان کے بدکاریوں کے بریاد پر ہم تمام امتوں کے بدکاریوں سے واقف ہیں ان کے گناہوں سے واقف ہیں ان کی کمیوں سے واقف ہیں لیکن اللہ تعالیٰ نے اس امت کو اسی لیے بات میں بھیجا ہے کہ یہ میرے محبوب کی امت ہے یہ سب سے آخر میں جائے تاکہ اس کے بعد کوئی امت ایسی نہ آئے جو میرے محبوب کے امتوں کے گناہوں سے واقفیت حاصل کر جائے وہ رب ہے وہ پروردگار ہے وہ ہم سب کو پیدا کرنے والا ہے ہم سب کا خالق و مالک ہے اس کے باوجود وہ رب یہ چاہتا ہے یہ میرے محبوب کی امت ہے میرے محبوب کی خطاؤں کو کوئی دوسری امت نہ جانے میرے محبوب کے امت کے گناہوں کو کوئی دوسری امت نہ جانے میرے محبوب کے امت کی اس گناہوں کو کوئی دوسری امت نہ جانے میرے محبوب کے امتیوں کی بدکاریوں کو دوسری امت نہ جانے اس گنیات پر رب نے اس امت کو سب سے آخر میں پیدا فرمایا اور سب سے پہلے حساب و کتاب اسی لئے لیا جائے گا پردے میں لیا جائے گا تاکہ وہاں بھی جس طریقے سے دنیا میں اس امت کے گناہوں کو کسی اور امت میں نہیں جانا اسی طریقے سے حشر میں بھی یہ امت تمام امتیوں کے گناہوں کو جانے گی لیکن اس امت کے گناہ سے کوئی امت واقف نہیں ہوگی لیکن افسوس کا مقام ہے سوچنے کا مقام ہے خور کرنے کا مقام ہے آج ہم کیسی زندگی جے رہے ہیں آج ہم کیسی آب و ہوا میں سانس لے رہے ہیں آج ہمارا صبح کا اٹھنا شام کو بستر پر جانا صبح سے لے کر شام تک اگر ہم اپنا محاسبہ کریں اپنے روز مرہ کے حالات کا جائز آلیں تو ہمیں پتا چلے گا ہمارے شبانہ روز گناہوں میں قرق ہو رہے ہیں ہمارے شبانہ روز گناہوں میں کٹ رہے ہیں ہم صبح سے لے کر شام بستر پر جانے تک تمام اوقات گناہوں میں سر کر رہے ہیں ان وقتوں میں جو اللہ نے ہم پر پانچ وقت کی نمازیں فرض کر دی ہیں ان نمازوں سے بھی ہم دور ہیں اے مسلمانوں آج تمہاری یہ تباہی والی زندگی جو تمہارے پاس ہے یہ قلاشی والی زندگی جو تمہارے پاس ہے یہ بدکاری والی زندگی جو تمہارے پاس ہے یہ سب تمہارے عمال کا بدلہ ہے اپنے اسلاف کی تاریخوں کو اٹھاؤ بزرگان دین کی تاریخوں کو اٹھاؤ قرون اولہ کے مسلمانوں کی تاریخوں کو اٹھاؤ قسم خدا کی جب وہ چلتے تھے ان کے چلنے کے انداز کو دیکھ کر کے لوگ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جایا کرتے تھے جب وہ کنام کرتے تھے ان کی باتیں سن کر لوگ کہا کرتے تھے یہ قرآن پڑھنے والا ہے جو باتیں کر رہا ہے جب ان کا حلیہ کوئی دیکھتا تھا تو وہ کہنے پر مجبور ہو جاتا تھا یہ اسلام کا ماننے والا ہے اس کا طریقہ اسلامی ہے اس کا لباس اسلامی ہے اس کی جان اسلامی ہے اس کا رہنسائن اسلامی ہے اس کے طرز تقلم کو دیکھنے کے بعد لوگ کہتے تھے کہ اس کا تقلم بھی اسلامی ہے اے مسلمانوں آؤ اپنے اسلام کو دیکھو بزرگان دین کو دیکھو ان کی طریقہ زندگی کو دیکھو تب تمہیں پتا چلے گا اپنے آپ کو بھی دیکھو اپنا بھی محاصبہ کرو آج ہمارا تمہارا معاملہ کیا ہے ہم دن و رات دہو لائک میں گزار رہے ہیں ناچ گانے کو ہم نے فیشن کے نام پر اپنے لیے ضروریات میں شامل کر لیا ہے کہتے ہیں شادی کے موقع پر اگر ناچ گانا نہ ہو تو پتا کیسے چلے گا شادی ہوئی ہے قسم خدا کی شادی ناچ گانے کا نام نہیں ہے شادی نکاح کا نام ہے تم سنت کے مطابق نکاح کرو قسم خدا کی تم نبی کی سنتوں کو فراموش مت کرو تمہاری اولادیں بلہبے میں تمہیں فراموش نہیں کریں آج ہر گھر کا یہ مسئلہ بن چکا ہے آج محلے محلے میں ایسے باقیات پیش آتے ہیں شادی کے بعد بیٹا الگ ہو گیا کیا وجہ تھی بھائی بڑا ہو گیا شادی کر دی اب وہ الگ رہنا چاہتا ہے وہ ماں جس نے نو مہینے تک اپنے شکم میں رکھ کر کے تمام تکلیف و مصیبت کو پرداج کیا وہ ماں جس نے اپنے شکم اپنے زینے کا دودھ پلا کر کے تمہاری پرورش کی وہ ماں جس نے کئی سالوں تک نوکرانے کی طرح تمہارے لئے کام کیا وہ ماں جس ماں نے سردی کے موسم میں جب تم نے پیشاب کر دیا تو خود پیشاب کیے ہوئے جگہ پر لیٹ گئی لیکن تمہیں وہاں سنانا گبارہ نہیں کیا کیوں اس لیے کہ یہ میرے کلیجے کا ٹکڑا ہے اسے ٹھنڈک لگ جائے گی شادی کے بعد اسی ماں کو بیٹا اب چھوڑ کر جا رہا ہے وہ ماں جس ماں نے اتنی تکلیفیں پرداشت کی مصیبتیں پرداشت کی پریشانیاں پرداشت کی نوکرانی بن کر کے اس کی پرورش کی اب اس ماں کو جب اس جوان بیٹے کی ضرورت ہے ماں باپ جب بڑھاپے کے عمر میں پہنچ چکے ہیں وہی بیٹا جوانی کے عمر میں پہنچنے کے بعد اسی ماں کو چھوڑتا ہوا نظر آ رہا ہے کس بنیاد پر پیارے تم نے کاش ایسی پرورش اپنے بچوں کی گئے ہوتی کاش تم نے اپنے بچوں کی ایسی تربیت کی ہوتی کاش اپنے بچوں کو ایسی تعلیم دی ہوتی کاش اپنے بچوں کو تم نے نبی کی طریقے زندگی کو سکھا کر اس پر زندگی جینے کا طریقہ بتایا ہوتا قسم خدا کی آج تمہاری اولادیں تمہاری نافرمان نہیں ہوتی آج شادیوں میں خرافات ہی خرافات یہ تو بڑے خوشی کی بات ہے کہ آلی جناب اخلاق بھائی اللہ ان کے اخلاق کو بلند رکھے انہوں نے شادی خانہ آبادی کے موقع پر ناچ گانا نہ رکھ کر ذکر رسول کی محفل کا نقاد کیا اسلام میں ناچ گانا حرام ہے وہ اسلام جو اسلام عورتوں کو عزت و شرف عطا فرماتا ہے وہ اسلام کبھی اس چیز کی اجازت نہیں دے سکتا کہ تم اپنی جوان بیٹیوں کو راستوں پر نچاؤ قسم خدا کی جب اپنی قوم کی بچیوں کو ناچتے ہوئے دیکھتا ہو تو سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہو کیا ان بچیوں کا باپ نہیں ہے ان کے بھائی نہیں ہے ان کے رشتے دار نہیں ہے ان کے عزیز و اقربہ نہیں ہیں جبان بیٹیاں روڈوں پر سوکوں پر ناچ رہی ہوتی ہے باپ کھڑے ہو کر دالیا بجا رہا ہوتا ہے جبان بیٹی ناچ رہی ہوتی ہے بھائی کھڑے ہو کر دالیا بجا رہا ہوتا ہے جبان بیٹی ناچ رہی ہوتی ہے ماں کھڑے ہو کر دیکھ رہی ہوتی ہے بلکہ اب تو اتنا فیشن والا زمانہ آیا ہے ایسا موڈرن زمانہ آیا ہے ماں دوسروں کو دکھا کر کرتی ہے وہ دیکھو پیلے کپڑے میں جو ناچ رہی ہے وہ میری بیٹی ہے کتنا بہترین طریقے سے ناچ رہی ہے آج باپ فیشن کے نام پر اریانیت کا ننگا ناچ نچاتے ہوئے اپنی بیٹی کو دوسروں کو دکھاتے ہوئے کرتا ہے وہ دیکھو لال جوڑے میں جو ڈانس کر رہی ہے وہ کوئی اور نہیں وہ میری بیٹی ہے قسم خدا کی اگر تم نے اپنی بچیوں کو پاتمت سہرہ کی کنیز بنایا ہوتا انہیں بردے میں رہ کر سندگی گزارنے والی بنایا ہوتا آج تمہارے بیٹیوں کی عزتیں روڈ پر نیرام نہیں ہو رہی ہوتی آج تمہاری بیٹیوں کی عزت و آبرو داؤ پر نہیں لگی ہوتی آج تمہاری بیٹیوں کی عزت و آبرو لوگوں کی نگاہوں کے سامنے نہیں ہوتی آج جب تم نے اپنی بچیوں کو سارے بازار لاکر کھڑا کر دیا ہے آج جب تم نے اپنی بیٹیوں کو سڑکوں پر لاکر کے ننگا گھڑا کر دیا ہے تب خیر تمہاری بیٹیوں پر نگاہیں اٹھا رہے ہیں تب خیر تمہاری بیٹیوں کی جانب دیکھ رہے ہیں تب خیروں کے نگاہیں تمہاری بیٹیوں کی تھیرکتی ہوئی کمر پر تمہارے بیٹیوں کے ناشتے ہوئے باؤ پر پڑ رہی ہے قسم خدا کی اگر تم نے اس مادرن زندگی سے ایک کنارہ کر کے وہ طریقہ اپنایا ہو جا تو طریقہ رسول اکرم علیہ السلام نے اتا فرمایا ہے وہ طریقہ اپنایا ہوتا جو طریقہ تمہیں حسن مجتبہ نے اتا فرمایا ہے وہ طریقہ اپنایا ہوتا جس طریقے کو زندہ رکھنے کے لیے کربلا میں حسین پانک نے اپنی گردن کو کٹایا تھا وہ طریقہ اپنایا ہوتا جو طریقہ تمہیں امام عاظم نے اتا فرمایا ہے وہ طریقہ اپنایا ہوتا جو طریقہ تمہیں قوس عاظم نے اتا فرمایا ہے وہ طریقہ بنایا ہوتا جو طریقہ خاجہ غریب نماف نے تمہیں عطا فرمایا ہے آج تمہارے گھروں میں تمہاری عزتیں محفوظ ہوتی تم کو اپنے عزتوں کے فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی آج ہمارے معاشرے کے اندر برائیاں ہی برائیاں ہیں اللہ ماشاءاللہ چند عورتیں ایسی ہوگی جو پردہ کرتی ہوں چند عورتیں ایسی ہوگی جو پردہ کرتی ہوں اور آپ تو ایسا زمانہ آیا ہے کہ پردہ بھی بے پردہ ہوتا ہے نقاب وہ لگائیں گی لیکن چہرہ کھلا ہوگا یہ کونسا فیشن ہے میں آج تک نہیں سمجھ سکا اللہ ماشاءاللہ چند خواتین ایسی ہوگی جو گھروں سے باہر نکلتی ہو تو پردہ تو بڑی بات ہے سر پر دپٹہ پایا جاتا ہو یاد رکھو دپٹہ گلے میں ڈالنے کی چیز کا نام نہیں ہے دپٹہ سروں کو ڈھاپنے کی چیز کا نام ہے کاش تم نے اسلام کے قانون کی پامالی نہیں کی ہوتی ہے اسلام کی شرکت کو بالائے تاکھ رکھ کر فیشن اور مادرن زمانے کے تہذیب اور تمکدن کا حوالہ دے کر اسلام کے قانون کا خون نہیں کیا ہوتا آج تمہیں اپنے عزت کے حفاظت کے لیے دھوائی دینے کی ضرورت نہیں ہوتی آج تمہیں اپنے عزت و عبروں کی حفاظت کے لیے پہرہ دینے کی ضرورت نہیں ہوتی اسلام ایسا پہرہ ہے قانون اسلام ایسا محافظ ہے ہزاروں دشمنان اسلام آجائے ہزاروں بہیا نگاہیں آجائے اسلام کے زیبر کو اپنا لو اسلام کے زیبر سے آراستہ پہ راستہ ہو جاؤ اسلام کے قانون تمہارے عزت و عبروں کی حفاظت فرمائے گا نعرہ کبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت مطلق علیہ حضرت نعرہ کبیر نعرہ رسالت سبحان اللہ آج جب کہو اگر ماں بہنوں سے کی پردہ کرو یا ناچ کانے سے دور رہو تو کہتے ہیں ہم اللہ مولوی پرانے زمانے کی باتیں کرنے آئے قسم خدا کی تم نے اگر علم حاصل کیا ہوتا تو آج مجھے مائک میں بھولنے کی ضرورت پیشنا دیں صرف پردہ عورتوں کے لئے نہیں ہے مردوں کے لئے بھی ہے جہاں عورتوں کو پردہ کا حکم اسلام نے دیا ہے وہی مردوں کو نگاہے نیچی کر کے چلنے کا حکم اسلام نے دیا ہے اسلام کسی پر ظلم کرنے کے لئے نہیں آیا اور خبردار تم کبھی یہ مت سوچنا کہ اسلام تمہیں بندشوں میں رکھنا چاہتا ہے یا اسلام تمہیں قائد رکھنا چاہتا نہیں جب تک اسلام نہیں آیا تھا اسلام کا قانون نہیں تھا اس وقت سے پہلے کی اتحاس کو اٹھا کر کے پڑھو تاریخ کو اٹھا کر پڑھو عورتوں کی اہمیت عورتوں کا بقار کیا تھا لیکن وہ وہ اسلام ہے جس اسلام نے قانون دے کر پردہ دے کر عزام شریعت دے کر تمہاری عزتوں کو سب سے زیادہ بلند و پرتر مرتبہ آتا فرمانا سبحان اللہ دیلی کی سرزمین پر ایک مرتبہ بہت زبردست قہد سالی پڑا بہت زبردست قہد سالی ایسی قہد سالی کہ لوگ کھانے کے لئے ترس رہے تھے بڑے بڑے امیر و کبیر لوگوں کے یہاں کھانے کے لئے اناج نہیں بچا تو وہاں کے میدان میں علماء فضلاء اپنے وقت کے حفاظ فقہاء محدثین امام بچے بوڑھے جمان سب اکٹھا ہوئے اور وہاں انہوں نے نماز پڑھی اور دعا مانگی نماز پڑھی اور دعا مانگی مولا بارش ہتا فرما دے بارش نہیں ہوئی دوسرے دن پھر جمع ہوئی ہے دعا مانگی مولا بارش ہتا کر دے زمین پانی مانگ رہی ہے جب تک پانی نہیں ملے گا اناج کا دھانا نکلنے والا نہیں مولا تیرے بندے پریشان ہے مولا بارانِ حمد کا مضور فرما دے دوسرے دن پلما فضلا فقہا مبدیسین مفقرین سب مل کر دعا مانگ رہے تھے دعا نہیں قبول ہوئی بارش نہیں ہوئی تیسرے دن سب جمع ہیں بہت بڑا جمع قفیل لوگوں کا ہے دعاوں پر دعائیں ہو رہی ہے دعا مانگے جا رہے ہیں ایک نوجوان بگھی لے کر ادھر سے گزر رہا تھا نوجوان نے دیکھا کافی بھیڑھے ایک کنارے بگھی کو روک دیا ادھرا مجمع کے قریب آیا ایک نوجوان کو اشارے سے بلائیا بلانے کے بعد کہا نوجوان یہ بتا یہ بھیڑ کیسی ہے یہ مجمع کیسا ہے یہاں پر لوگ کیوں جمع ہیں یہاں جتنے جمع ہیں سب مسلمان نظر آ رہے ہیں سر پر ٹوپیا نظر آ رہی ہے چہروں پر داہیا نظر آ رہی ہے جسم پر سفید لباس نظر آ رہے ہیں نوجوان نے کہا یقینا یہ سب مسلمان ہیں سب تہت سالی کا شکار ہیں سب پریشان ہیں آج تیسرہ دن ہیں رو رو کر دعائیں مانگ رہے ہیں اے مولا باران رحمت کا نظر فرما دے اے مولا بارشتہ فرما دے لیکن کسی کے دعا قبول نہیں ہو رہی ہے نوجوان نے اہل محفل کو اپنی طرف متوجہ کیا اور کہا اے لوگو اگر اجازت دو تو میں بھی دعا میں شامل ہو جاؤں میں بھی دعا کروں اللہ تعالیٰ تہلی کی سرزمین پر بارشتہ فرما دے لوگو نے کہا بیٹا جب ہم سر دعا مانگ رہے ہیں تو تجھے دعا مانگنے سے کام روک سکتا ہے تو بھی دعا مانگ ہو سکتا ہے رب تیری دعاوں کو سن لے نوجوان مہاں سے چند قدم آگے بڑھا اپنی بگھی کے قریب گیا وہاں پر لگے ہوئے بگھی میں پردے کے اندر اپنے ہاتھ کو ڈالا آسمان کی درب دیکھ کر دعا مانگی ابھی آسمان کی طرف نوجوان دیکھی رہا تھا باتل چھا گئے بارش ہونے لگی اہل محفل نوجوان کے گرد جوا ہو گئے اے نوجوان بتا آخری ایسی کونسی بات تُو نے کہتی کہ پورل بارش ہونے لگی ہم تین دن سے رو رو کر دعا کر رہے ہیں ہمارے دعا مانگنے والوں میں علماء بھی ہے فقہ بھی ہے فضلاء بھی ہے حفاظ بھی ہے اہمہ بھی ہے مفکرین بھی ہے موتسین بھی ہے لیکن بارش نہیں ہو رہی تھی اے نوجوان آخر تُو نے کس چیز کا واسطہ دیا وہ بتا دے اے نوجوان اور کہا اے لوگو میں نے کسی چیز کا واسطہ نہیں دیا ہے میں نے بگی کے ہاتھ اندر ہاتھ ڈالی تھی بجے یہ ہے اس بگی کے اندر جو خاتون بیٹھی ہے وہ خاتون کوئی اور نہیں میری مقدس ماں ہے اور میں یہ جانتا ہوں آج تک کسی غیر محرم نے میری ماں کے چادر کو بھی نہیں دیکھا ہے میں نے ہاتھ میں اس چادر کو لیا اور اس چادر کو لے کر یہ دعا مانگی تھی اے مولا تجھے اس چادر کا واسطہ ہے جس چادر کو کسی غیر مرد نے نہیں دیکھا مولا اس چادر کے صدقے میں دعا کریں دعا کو قبول فرمالے اس چادر کے صدقے میں مولا بارشتہ فرمالے نوجوان کہتا ہے ابھی دعا مانگی رہا تھا اللہ نے میری دعاوں کو قبول کر لیا ہے اے مسلمانوں اب خور کرنے کا مقام ہے سوچنے کا مقام ہے ایک ایسی عورت جو عورت پردہ کرتی ہو ایک ایسی عورت جس عورت نے ہجاب کو اپنے لیے وڑنا بچھونا بنا لیا ہو اس عورت کے تقدس اس عورت کے مقام و مرتبے کا عالم یہ ہے اس عورت کی چادر کے صدقے میں اگر دعا مانگی جائے اللہ تعالیٰ قہد صالح کو دور فرما دیتا ہے بارانِ رحمت کا نزول فرما دیتا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ نعرہِ قبیل نعرہِ رسالت نعرہِ رسالت مسلکِ علیہ حضرت نعرہِ قبیل نعرہِ رسالت سبحان اللہ سبحان اللہ پردے میں بڑی برکت ہے پردہ کرو جب تم پردہ کروگے تو کہیں ناچنے کے لیے نہیں جاؤگے کوئی اگر ایک مثال کے طور پر تم کچھ کر رہے ہو اور تمہیں گھور گھور کر دیکھے تو تمہیں برا لگے گا اگر میری بیٹی کو کوئی گھور کر دیکھ رہا اور کھڑے ہو کر تو مجھے برا لگے گا لیکن اس دن ہماری وہ خیرت کہاں مر جاتی ہے جس دن میرے نظروں کے سامنے میری بیٹی ناچ رہی ہوتی ہے اور ایک نئی سہکڑو گھور کر دیکھ رہے ہوتے ہیں اس وقت ہماری شرم و حیاء کہاں ختم ہو جاتی ہے جس دن میری بیٹی ناچ رہی ہوتی ہے اور ہمیں کھڑے ہو کر تماشائی بن کر دیکھ رہے ہوتے ہیں اگر گلی میں کوئی نوجبان تمہاری بیٹی کو گھور کر دیکھے تو تمہیں غصہ آ جائے گا خون ابل پڑے گا دربارے لے کر لنے کے لیے نکل جاؤ گے لیکن اسی بیٹی کو جب سر بازار تم نہ چاہتے ہو ایک نہیں انیک دیکھتے ہیں تب تمہیں غصہ نہیں آتا ہے تمہاری خیرت کے اندر بابال پیدا نہیں ہوتا ہے تمہاری خیرت مر چکی ہوتی ہے قسم خدا کی اپنے آپ کو بدلو نبی کی شریعت تو یوں پہمال مت کرو تم اپنے لئے فیشن کو نمونہ مت بناو نمونہ پنانا ہی ہے تو نبی کی شریعت کو اپنے لئے نمونہ بناو نبی کی طریقے زندگی کو اپنے لئے نمونہ بناو نبی کے ساتھ کو اپنے لئے آئیڈیل بناو قسم خدا کی جب نبی کے ساتھ کو بنے لیے آئیڈیل بناوگے نبی کے ساتھ کو بنے لیے نمونہ بناوگے تب تمہیں کسی چیز کے فکر کی ضرورت پیش نہیں آئے گی نبی کا طریقہ نبی کا قانون نبی کی سنت تمہاری رہنبائی کرے گی اور تمہارے عصت و عابروں کی حفاظت بھی کرے گی درود پاک پڑھ لے اللہم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صرف صرف عورت پردہ کرے تو صرف عورت کو ہی شرف و مقام نہیں ملتا اگر مرد گناہوں سے بچے اور مرد کی کیا تخصیص جو بھی گناہ سے بچے اللہ اس کو گناہ سے بچنے پر سواب بھی عطا کرے گا اور مرتبہ بھی عطا فرمائے گا چھوٹا بڑا بڑھا جوان کوئی بھی ہو کسی بھی عمر سے تعلق رکھنے والا ہو میں نے ابھی ایک خاتون کا واقعہ تمہیں بتایا اس خاتون نے پردے کا ایسا احتمام کیا کبھی اس کی چادر کو کسی خیر محرم نے نہیں دیکھا اس کا بیٹا اتنے انتظام کے ساتھ بگی میں بٹھا کر اپنی ماں کو لے جارہا بڑھی ماں ہے ضعیف ماں ہے اس نوجوان نے کسی کا واسطہ نہیں دیا اگر واسطہ دیا تو اپنے ماں کی اس باق چادر کا واسطہ دیا اے مولا مجھے معلوم ہے یہ چادر کتنی باق اور مبارک ہے مولا اس چادر کے صدقے میں تو بارانِ رحمت کا نزول فرما دے ابھی دعا ہو رہی تھی بارش ہونے لگا اپنے اندر وہ تقویٰ پیدا کرو وہ پردہ پیدا کرو وہ شرم و حیاء پیدا کرو تمہارے اندر بھی یہ فضیلت پیدا ہو جائے گی صرف عورتوں کے لیے نہیں مردوں کے لیے بھی ایسا ہی ہے مردوں کے لیے بھی ایسا ہی ہے بسرہ کے اندر ایک اللہ کے بڑے برگزیدہ ولی رہتے تھے جن کو لوگ حضرتِ مسکی رحمت اللہ علیہ کہاں کرتے تھے حضرتِ مسکی عربی میں مسک مشک کو کہتے ہیں مسکی یعنی مشک بار خوشبو مشک کے خوشبو کی طرح انسان جس کے بدن سے مشک کی خوشبو آ رہی ہو تو وہ جب چلتے تھے جدھر راستے سے گزر جاتے تھے مشک کی خوشبو آنے لگتی جس محفل میں بیٹھ جاتے پوری محفل مہکنے لگتے پورے بدن سے ان کے مشک کی خوشبو آتی رہتی سوتے جاتے اڑتے بیٹھتے چلتے فرتے آتے جاتے جہاں بھی جاتے مشک کی خوشبو آتی کسی نے سرار کیا اور پوچھ لیا حضور کون سی خوشبو لگاتے ہیں کون سا اتر لگاتے ہیں جب دیکھو ایک ہی خوشبو آپ کے بدل سے پینی پینی خوشبو پھیلتی رہتی اور خوشبو کوئی معموری خوشبو نہیں ہے مشک کی خوشبو ہے دنیا کی سب سے مہگی خوشبو دنیا کی سب سے عظیم خوشبو دنیا کی سب سے بہترین خوشبو حضرتِ علامہ مسکی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں جب اس بندے نے بہت اثرار کیا تو میں نے بتانا شروع کر دیا میں نے کہا میں کوئی خوشبو نہیں لگاتا ہوں یہ میرے زندگی کا بہت بڑا واقعہ ہے بہت طویل واقعہ ہے میں کوئی خوشبو نہیں لگاتا یہ خوشبو بغیر خوشبو لگائے ہی میرے بدل سے یوں ہی نکلتی رہتی ہے کیا بات ہے سب سے اب اس کو اور تجسس پیدا ہوا اور خواہش پیدا ہوئی جاننے کی اور زیادہ اس نے زد کیا حضور بتائی دیں یہ خوشبو آتی ہے تو کہاں سے آتی ہے اب حضرتِ علامہ مسکی فرماتے ہیں میں جب جوان تھا تو بہت خوبصورت تھا بہت خوبصورت تھا بہت حسین و جمیل تھا بغداد شہر کے ایک بازار میں ایک کپڑے کی دکان تھی میرے باپ نے اس کپڑے کی دکان پر مجھے رکھ دیا تھا میں وہاں نوکری کیا کرتا تھا وہاں سے ایک خاتون گزرتی تھی مجھے کیا معلوم تھا وہ کون سی خاتون ہے فرماتے ہیں میرے گھر کی تعلیم و تربیت اسلامی تعلیم و تربیت تھی جو باپ نے پرورش کی تھی اسلام کے اعتبار سے میری پرورش کی تھی میں تو شریعت کا پابند تھا نوجوان تھا حسین و جمیل تھا فرماتے ہیں کپڑے کی دکان پر ایک روگے بوڑھی عورت ایک بوڑھی خاتون کپڑا لینے کے لیے آئی چند کپڑوں کو دیکھتی ہے اور دیکھنے کے بعد چند کپڑے پسند کرتی ہے اور دکان دار سے کہتی ہے دکان کے مالک سے یہ تین چار جوڑی کپڑے میں گھر لے جانا چاہتی ہو وہاں جو پسند آئے گا وہ کپڑا رکھ لیں گی اور اس کپڑے کا پیزہ اور بچا ہوا کپڑا اس نوجوان کو میرے ساتھ بھیج دو میں اس نوجوان کے ہاتھ سے باپس بھیج دو گی دکان کے مالک نے فوراً حضرت علامہ مسکی فرماتے ہیں مجھے بیج دیا میں اس خاتون کے پیچھے پیچھے چلتا ہوا گیا فرماتے ہیں کچھ دوری پر گیا تو وہ عورت ایک بہت بڑی حویلی کے دروازے پر کھڑی ہے دس تدی دروازہ کھلا اندر گیا ایک خانی کمرے میں خاتون نے مجھے بٹھا دیا میں وہاں بیٹھ گیا انتظار کر رہا تھا کیا دیکھا دروازہ کھلا حسن و جمال کی ایک پیکرِ حسیب نوجوان سال خاتون کمرے میں داخل ہوئی اس نے دروازہ بند کر دیا دروازہ بند کرتے دیکھ کر میں کانپنے لگا میں ڈر گیا میں ہٹ کر اور پیچھے ہو گیا وہ آنے والی خاتون بہت ہی زیادہ خوبصورت تھی حسن و جمال کی مالکہ تھی وہ ملکہ لگ رہی تھی بڑی عداؤں کے ساتھ دل پرے بنداز میں میرے قریب آئی اس نے مجھے گناہ کی دعوت دی فرماتے شرم و حیاتے میری نگاہ جو گئی میں پریشان ہو گیا اسے باستہ دیتا رہا گناہ سے رکنے کے لیے کہتا رہا لیکن اس کی آنکھوں میں حوص کے تارے نظر آ رہے تھے اس کی آنکھوں میں حوص کے نشان نظر آ رہے تھے وہ گناہوں میں دوبتی جا رہی تھی وہ مجھے بھی گناہ پر آمدہ کرنا چاہتی تھی فرماتے ہیں وہ مجھے ہر اعتبار سے مجھ سنا کی دعوت دے رہی تھی سنا کے چانی بھولا رہی تھی سنا کے قریب بھولا رہی تھی اور میں رب کے خوف سے رب کے در سے کامتا چلے جا رہا تھا حضرت اللہ مام اس کی فرماتے جب پریشان ہو گیا کوئی طریقہ سمجھ میں نہ آیا کس طریقے سے اس گناہ سے بچوں کس طریقے سے اس خاتون سے میں چھٹکارا پاؤں اللہ مام اس کی فرماتے ہیں مجھے میرے ذہن میں ایک بات آ گئی بچنے کا ایک طریقہ یاد آ گیا فرماتے میں نے اس خاتون سے کہا مجھے اس وقت بیت الخلا جانے کی حاجت ہے مجھے بیت الخلا میں جانے دیا جائے آزان لفظوں میں کہتے تھا ہوں تاکہ بات سمجھ لو حضرت اللہ مام اس کی فرماتے مجھے جادر جانے کی حاجت ہے مجھے جانے دیا جائے اور اس کے بعد جو تمہاری مرضی ہو تو کر لینا عورت خوش ہو گئی اسے حاجت کی ضرورت ہے اسے حاجت ہے حاجت سے باریخ ہو کر جب آئے گا بیت الخلا سے باپس آئے گا میری خواہش پوری ہو جائے گی حضرت اللہ مام اس کی فرماتے میں اتنا حصیر و جمیل تھا جوانی میں وہ عورت میری عاشقہ ہو گئی تھی مجھ پر فیدا ہو گئی تھی وہ کہاں سے کب مجھے دیکھتی تھی یہ مجھے معلوم نہیں تھا فرماتے لیکن اس بند کمرے میں میں ہوں یا عورت ہے لیکن اتنا مجھے یاد تھا میرا پربردگار دیکھ رہا ہے اگر میرے دل میں سرہ برابر بھی بدگمانی پیدا ہوئی یا پرے خیالات پیدا ہوئے میرا پربردگار مجھے بخشے گا نہیں میرا پربردگار میرے گناہوں کا عجر مجھے دے گا میرا پربردگار میرے گناہوں پر مجھے کڑی سی کڑی سزا عطا فرمائے گا اللہ امم اس کی فرماتے عذاب کو سوچ کر میں کعپ رہا تھا عذاب کو سوچ کر میں دہل رہا تھا فرماتے ہیں جب میں نے اس خاتون سے کہا اس شہزادی سے کہا اس حسن و چمال کی پیکر سے کہا مجھے بیت الخلا جانے دیا جائے اس نے کہا ٹھیک ہے یہاں بیت الخلا ہے داخل ہو جاؤ اللہ امم اس کی فرماتے ہیں میں بیت الخلا میں گیا اندر سے تربازہ بند کیا بیت الخلا میں جانے کے بعد میں نے خلاست کو ناپاکی کو چاجروں کو بڑی حمد کر کے اپنے ہاتھوں میں لیا اور لینے کے بعد پورے بھدن پر میں نے لگا لیا لگانے کے بعد اللہ امم اس کی فرماتے ہیں اسی گندگی کے ساتھ میں اس بیت الخلا سے باہر آ گیا باہر آیا جب میں اس خاتون نے جب مجھے دیکھا جو اتنے بڑی شہزادی تھی اتنے بڑے بنگلے کی مالکہ تھی اتنی حسین و جمیل تھی جب اس نے مجھے اس حال میں دیکھا میرے کپڑوں پر میرے بدن پر خلاست لگی ہوئی ہے تو اس نے چلانا شروع کر دیا شور مچانا شروع کر دیا یہ باگل ہے اسے یہاں سے لے جاؤ اللہ امم اس کی فرماتے ہیں مجھے باگل سمجھ کر اس عورت نے چھوڑ دیا اپنے گھر سے نکال دیا فرماتے ہیں اس روز میں بہت خوش تھا آج زینہ جیسے عظیم گناہ سے میں بچ گیا تھا زینہ جیسے بھاری گناہ سے میں بچ گیا تھا فرماتے ہیں اب غلیز کپڑا ہے کپڑے پر گندگی لگی ہوئی ہے بدن پر گندگی لگی ہوئی ہے جاؤں تو کہا جاؤں فرماتے ہیں میں جنگل کی جانب نکل گیا بہت دور چلتے چلتے چشمہ نظر آیا اس چشمے میں گیا وہاں جا کر میں نے غسل کیا کپڑے کو اچھی طریقے سے دھویا اور دھونے کے بعد جب کپڑا پاک ہو گیا میں اسے پہن کر باہر نکل آیا گھر آیا رات کھانا کھا کر سو گیا فرماتے ہیں سو رہا تھا قسمت بیدار تھی خواب میں کوئی تشریف لائیا میرے پورے بدن پر اپنے نورانی پروں کو ملا اور کہا اے مسکی کیا تمہیں معلوم ہے میں کون ہوں کہا لا مجھے نہیں معلوم آنے والے نے کہا اے مسکی میں حضرت جبریل علیہ السلام ہوں رب نے بھیجا ہے تمہارے بدن پر اپنے نورانی پروں کو میں مل ہزرت اللہ میں اس کی فرماتے ہیں اس واقعے کے بعد جب صبح میں اٹھا میرا کمرہ مہک رہا تھا میرا بدن مہک رہا تھا میرا لباس مہک رہا تھا اب سوچنے لگا تو باتیں یاد آئیں رات کی خواب میں میں نے دیکھا تھا حضرت جبریل نے کہا تھا اے مسکی اللہ کے خواب سے تُو نے اپنے بدن کو بدبودار کیا تُو نے اپنے بدن پر خلاست لگائی تو اسی رب نے تجھے ہمیشہ کے لیے مشکبار بنانے کے لیے جبریلِ امی کو بھیجا ہے ایک گناہ سے بچنے پر اللہ تعالیٰ نے کتنا بڑا عجر عطا فرمایا اے مسکی تُو نے ایک مرتبہ اپنے بدن پر خلاست لگائی ایک مرتبہ اپنے بدن پر گندگی لگائی اس لیے لگائی تاکہ تم گناہ سے بچ جاؤ زینہ جیسے عظیم گناہ سے تم بچ سکو اے مسکی میں تمہارے بدن کو ہمیشہ کے لیے میکہ دیتا ہوں اللہ ہم مسکی فرماتے ہیں نوجوانی کے عمر میں میرے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا تھا آج میں ضعیف العمر ہوں پوڑا ہو گیا ہوں لیکن میرے بدن سے ابھی تک وہ خوشبو گئی نہیں ہے جہاں بھی جاتا ہوں پورا علاقہ خوشبو سے موطر ہدا درود پاک پڑھنے اللہ ہم پانچ مٹ اور بلنا درود شریف پڑھنے اللہ ہم سالی باتوں کا نچوڑ یہ ہے تم دین پر عمل کرو نبی کی سنتوں پر عمل کرو نبی کی شریعت پر عمل کرو فیشن کے نام پر مادرن زمانے کے نام پر نبی کی سنتوں اور نبی کے قانون کا خون مت کرو یہ دنیا پچاس ساٹھ سالہ ہے مرنے کے بعد قبر میں ہمیں جانا ہے اپنے ماں باپ کی تعظیم کرو کسی مقام پر میں نے پڑھا تھا لکھا ہوا تھا کہ جو بچے اپنے ماں اور باپ کے ہاتھ کو تھام کر رکھتے ہیں انہیں کسی کے پیر کو پکڑنے کی ضرورت پیش نہیں آتی ہے تم اپنے والدائی ان کی قدر کرو ان کی عزت کرو اور ماں باپ کے لئے بھی یہ ضروری ہے اپنے بچوں کی اچھی پرورش کریں اور یہ پرورش تب ہی ممکن ہے جب اپنے بچوں کو تم دین کی تعلیم سے کھم کنار کرو لے دین کی تعلیم سیکھنے پر بچوں کے لئے زور ڈالو لے اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم دو اپنے بچوں کو نبی کی سنتوں کی تعلیم دو اپنے بچوں کو نبی کی قرآن کی تعلیم دو جب تمہارا بچہ اسلام جانے گا اسلام پہچانے گا اسلام کو مانے گا تو تمہارے مرتبے سے وہ کبھی اپنا ہاتھ نہیں کھیجے گا تمہارے مقام کو بھی وہ پہچانے گا تمہارے مرتبے کو بھی وہ جانے گا وہ جانے گا کہ اسلام ہی وہ ہے جس نے باپ سے تین گناہ زیادہ مرتبہ ماں کو عطا فرمایا ہے لیکن اسی عورت کو آگے چل کر اسلام نے دوسرا قانون دے کر برابر کر دیا ہے بیٹے کے لیے ماں عظیب ہے لیکن ایک عورت کے لیے اس کا شوہر عظیب ہے پیارے بچوں کو چاہیے اپنے ماں کی تعظیم کریں باپ کی عصد کریں ماں کو باپ پر تین گناہ فضیلت اسلام نے عطا فرمایا ہے بچوں کے لیے لیکن وہی شوہر کو سب پر عورت کے لیے فضیلت عطا فرمایا اور قرآن نے اعلان کر دیا لِلْغِجَالِ قَوَّمُونَ عَلَى النِّسَعَ مرد افسر ہیں حاکم ہیں عورتوں پر یہ قرآن نے کہہ دیا اللہ نے کہہ دیا تو یعنی مردوں کو عورتوں پر اللہ نے فضیلت دی اور بچوں کے لیے باپ کو نہیں ماں کو اللہ نے فضیلت عطا فرمایا وہاں اگر عورت کو محکوم بنایا مرد کو حاکم بنایا تو یہاں اسلام نے بیٹے کے لیے ماں کے قدموں میں بیٹے کی جنت رکھ کر ماں کے مقام و مرتبے کو بلند کر کے بتا دیا اسلام کسی کے حق تلفی کرنے کے لیے نہیں آیا ہے اسلام سب کو عزت و مقام و مرتبہ دینے کے لیے آیا ہے اپنے بچوں کو اچھی تعلیم دو اچھی پرورش کرو اسلام کے قانون کے مطابق پرورش کرو میں دو باتیں حضرت نے پانچ منٹ کھا شاید دس منٹ ہو جائے دو باتیں اور کر کے اپنی بات ختم کرنا چاہوں گا مائک بولنے کی اجازت نہیں دے رہا ہے اور معمول کے مطابق میں نے بولنے سے پہلے آج کھانا کھا لیا ہے اس لئے مجھے دقیقت ہو رہی ہے دروش شریف پڑھ لیں اللہم صلی اللہ علیہ وسلم یقیناً یہ میرے معمول کے خلاف ہے میں کبھی بولنے سے پہلے نہیں کھاتا چاہے چار بجے کھانا پڑے لیکن بولنے کے بعد ہی کھاتا میری ماں بہنوں ایسے موقع نہ مجھے بار بار ملتے ہیں اور نہ تمہیں آج شادی خانہ آبادی کے موقع پر یہ پروگرام ہے تو یہ باتیں کہنا میں نے ضروری سمجھی تم اپنے بچوں کی پرورش سانیہ مرزا کٹرینا قیف بن کر نہیں اپنے بچوں کی پرورش تمہیں کرنی ہے تو کنیز فاطمت زہرہ بن کر کرو قسم خدا کی بتاتا ہوں جب تم اپنے باپ اپنی اولاد کو آباس دوگی تو یہ نہیں کہے گا بیٹنا میں آتا ہوں ابھی سر چھکائے ہوئی عدب کے ساتھ تمہاری خدمت میں حاضر ہو جائے گا کیوں اس لیے اسے معلوم ہوگا یہ وہ ماں ہے جس نے آواز دی ہے اگر یہ ناراض ہو گئی تو میرا پروردگار مجھ سے ناراض ہو جائے گی جیسا کہ حدیث پاتھ میں آقا نے اشاد فرمایا اگر تم یہ چاننا چاہتے ہو کہ تمہارا خدا اور تمہارا رسول تم سے راضی ہے تو گھر جاؤ دیکھو تمہارا باپ تمہاری ماں تم سے راضی ہے یا نہیں اگر تمہاری ماں تم سے راضی ہے تمہارا باپ تم سے راضی ہے تو سمجھ لو تمہارا خدا اور تمہارا رسول بھی تم سے راضی ہے اس سے بڑی بات کیا ہو سکتی ہے تو اپنے بچوں کی پرورش فاطمہ تزہرہ بن کر کرو اپنے بچوں کی پرورش ام الخیر فاطمہ ثانی بن کر کرو اپنے بچوں کی پرورش حضرت قدود دین بختیار کاکی کی ماں بن کر کرو کیارے اس ہندوستان کی سرزمین دہلی میں ایک مزار ہے اس مزار شریف پر آج بھی ہزاروں لوگ حاضر ہو کر خراج عقیدت پیش کرتے تم میں سے اکثر گئے ہوں گے جانتے ہوں گے صاحب مزار کا نام حضرت قطب الدین بختیار کاکی ہے کون ہے قطب الدین بختیار کاکی سرکار غریب نماز کے سب سے خاص مرید ہیں اور خلیفہ اول ہیں سرکار غریب نماز کے سب سے چہیتے مرید ہیں وہ قطب الدین بختیار کاکی ہیں پائدا ہوئے عمر جب پانچ سال کی ہوئی تو ماں نے لے جا کر مدرسے میں بٹھا دیا کہا استاذ صاحب میرے بچے کو قرآن کی تعلیم دو میرے بچے کو عالم دین بناو حضرت قطب الدین بختیار کاکی مدرسے میں گئے استاذ نے قرآن پڑھانا شروع کیا کہا پڑھو عوض باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیا آپ نے کہا پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیا آپ نے جب کہا پڑھو الحمدللہ رب العالمین حضرت قطب الدین بختیار کاکی خاموش ہے دوسری بار استاذ نے کہا خاموش ہے تیسری بار استاذ نے کہا خاموش ہے استاذ نے کہا بیٹا جس بچے نے عوض باللہ بسم اللہ اتنی آسانی سے پڑھ لیا وہ الحمدللہ کیوں نہیں پڑھ رہا قطب الدین بختیار کاکی نے کہا استاذ محترم میرا سبق الحمدللہ نہیں مجھے پندرہوے سے پارے سے پڑھایا جائے استاذ کے حیرت کی انتہا نہ رہی وہ پریشان ہو گئے کہا بیٹا یہ چودہ سے پارے پیچھے کے کون پڑھے گا حضرت قطب الدین بختیار کاکی نے کہا حضور ان چودہ پاروں کا میں حافظ قرآن ہوں کیا کہا چودہ پاروں کا حافظ قرآن ہوں اتنا سننا تھا استاذ اپنی نششتگاہ سے کھڑے ہو گئے درستگاہ میں جس پر بیٹھے ہوئے تھے جس گدے پر چٹائی پر وہاں سے کھڑے ہو گئے اور اٹھ کر اس بچے کو قطب الدین بختیار کاکی کو اٹھایا پیشانی کو بوسا لیا کہا قطب الدین یہ تو بتاؤ پانچ سال کے عمر میں تم نے چودہ پارے حفظ کیسے کیے چودہ پارے قرآن کے یاد کیسے کیے پانچ سال کے عمر میں بچے الحمدل شریف نہیں پڑھ پاتے ہیں قطب الدین تم نے چودہ پاروں کا حفظہ کر لیا کیسے کیا تو جواب سنو اور مچل جاؤ حضرت قطب الدین بختیار کاکی فرماتے ہیں یہ چودہ پارے میری ماں کو یاد ہیں میری ماں چودہ پاروں کی حفظ قرآن ہے میرے ماں کا یہ معمول ہے دستور ہے طریقہ ہے میری ماں روزانہ صبح اڑتی ہے فجر کی نماز پڑتی ہے اور جب تک ان چودہ پاروں کی وہ تلاوت نہ کر لے دنیا کی کسی کام کو ہاتھ نہیں لگاتی ہے قطب الدین بختیار کاکی فرماتے ہیں میری ماں قرآن روزانہ پڑتی ہے میں نو مہینے تک ماں کے پیٹ میں رہا روزانہ چودہ پارے سنتا رہا فرماتے ہیں نو مہینے میں ماں کے پیٹ میں سن سن کر میں ان چودہ پاروں کا حفظ قرآن پڑتی ہے سوچو میری ماں بہنوں خور کرو جب ایک ماں قرآن پڑھنے والی ہو تو بچہ ماں کے پیٹ میں قرآن پاک کا حفظ بن جاتا ہے جب ایک ماں نماز پڑھنے والی ہو تو بیٹا نمازی بنتا ہے جب ایک ماں نماز پڑھنے والی ہو تو بیٹا عابد و زاہد بنتا ہے جب ایک ماں قرآن کا ذکر کرنے والی ہو تو بچہ بھی ذکر خدا کرنے والا پیدا ہوا کرتا ہے لیکن آج اگر ہمارے معاشرے ہماری سوسائٹی ہمارے گھر ہمارے علاقے ہمارے محلے میں جو برائی ہے تو اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے ماں کے پیٹ میں بچہ ہے ماں سیریل دیکھ رہی ہے ماں کے پیٹ میں بچہ ہے ماں ٹی وی دیکھ رہی ہے ماں کے پیٹ میں بچہ ہے ماں فلمائے دیکھ رہی ہے ماں کے پیٹ میں بچہ ہے ماں گانے گا رہی ہے ناچ رہی ہے اور آگے آ کر دیکھو اب وہی پائدہ ہو گیا ہے بچہ گود میں ہے ماں دودھ پلا رہی ہے روٹیاں پکا رہی ہے فلمی گانے گا رہی ہے بچہ گود میں ہے ماں دودھ پلا رہی ہے فلمی ایکٹروں کی باتیں کر رہی ہے بچہ گود میں ہے دودھ پی رہا ہے ماں فلمی ایکٹروں کی طرز زندگی کو اپنا رہی ہے آئے میر بابہ ناؤ وہ قطب الدین بخشار کاکی کی ماں تھی چودہ پاروں کی حافظہ تھی بیٹا ماں کے پیٹ سے چودہ پاروں کا حافظہ قرآن بن کر پائدہ ہوا آہ جب تم سیریل ٹی بی فلمیں ناچگانوں کو آئیڈیل بنا کر اپنے بچوں کی پرورش کرتی ہو تب یہی تو بچہ دس سال کا ہوتا ہے تب تمہیں گالیاں دیتا ہے پندرہ سال کا ہوتا ہے تب تمہاری بیزتی کرتا ہے اور بائیس سال کا ہوتا ہے جب شادی ہو جاتی ہے تمہیں لات مار کر پڑا پے میں کھانا بنانے برطن ماجنے کے لئے چھوڑ کر اپنی جوان بیوی کو لے کر الگ رہنے پر مجبور ہو جایا کرتا ہے کاش تم نے اسلام کو سمجھا ہوتا کاش تم نے اسلام کی تعلیم کو سمجھا ہوتا کاش تم نے بچوں کو قرآن سکھایا ہوتا کاش تم نے بچوں کو قرآن پڑھنا بتایا ہوتا آج تمہاری اولادیں تمہاری نافرمان نہیں ہوتی تمہاری اولادیں قطب الدین نہ صحی لیکن تمہاری اولادیں نمازی ضرور بن کر پیدا ہوتی تمہاری اولادیں خاجہ غریب نماز نہ صحی لیکن تمہاری اولادیں قرآن پڑھنے والی ضرور ہوتی تمہاری اولادیں حضرت مخدوم اشرف کی چوچبی نہ صحی لیکن تمہاری اولادیں تمہاری عزت کرنے والی ضرور ہوتی تمہاری اولادیں قطبِ عالم شاہِ عالم نہ صحی لیکن تمہاری اولادیں تمہارے حکم کو کبھی نہ ٹالتی جب بھی آواز دے دے تمہاری اولادیں لبیک کر کر تمہاری بارگاہوں میں حاضری دیتی نظر آتی درود پاک پڑھنے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک آخری بات کہہ کر اپنی بات میں پوری کر رہا ہوں بچوں کی پربرش کرنی ہے تو کیسے کرو وہ بتا کر تمہیں میں اپنی بات پوری کرتا ہوں وقت بہت زیادہ ہو چکا ہے بزرگان دین اور اصلاف اولیاء کاملین کے طریقے اور ان کی طریقے زندگی ان کا معمول ان کی حکایت ہے ان کی کرامت ہے اور انبیاء کے موجزات تمہیں اس لیے نہیں بتایا جاتے ہیں کہ سنو اور نعرہ لگاؤ چند روپے پھیکو اور چلے جاؤ اس لیے بتایا جاتے ہیں سنو ان پر عمل کرو اپنی دنیا بھی سمارو اپنی آخرت بھی سمارو اپنے بچوں کی پربرش کرنی ہے بزرگان دین کے نقش قدم پر چل کر اپنے بچوں کی پربرش کرو یقین جانو تمہاری اولاد تمہاری نافرمان تمہاری گزداخ نہیں ہوگی آج بچہ دس سال کا ہوا آج بڑے ہیں کیا چاہیے بیٹا بول اب مجھے بڑا والا موبائل چاہیے باپ نے یہ نہیں سوچا بیٹا دس سال کا ہے اور موبائل دس ہزار نہیں بیس ہزار کا مانگ رہا ہے لے گا تو کیا دیکھے گا کیا سیکھے گا آج موبائل فون نے ہمارے معاشرے میں جتنی برائیاں پیدا کی ہیں اگر فون نہیں ہوتا تو اتنی برائیاں پچاس سالوں پہ نہیں پیدا ہوتا کسی دانا نے کہا تھا کہ آج بڑے بڑے عصدداروں کے گھروں میں غیر مرد بیڈروم تک پہنچ چکے ہیں لوگوں نے حیرت سے سوچا یہ کیا بول رہا ہے تو اس نے کہا تمہیں حیرت ہو رہی ہے لیکن میں سچ بول رہا ہوں آج جن گھروں میں موبائل ہے بیٹیاں ہیں لڑکے ہیں صرف لڑکیاں نہیں لڑکے ہیں غیر عورتوں سے ویڈیو کال باتیں کر رہے ہیں کرنی ہے اپنے بیوی سے کرو کرنی ہے اپنے شہر سے کرو اس طریقے سے غیر عورتوں غیر مرزوں سے باتیں کر کے آج موبائل فون نے بڑے بڑوں کے گھروں تک غیر محرموں کو ان کے بیڈروم تک پہنچا دیا ہے یہ برائی بہت آمو چکی ہے کیوں اس کے ذمہ دار میں اور تم ہوں ہم ہی ہیں ہمیں حق حاصل ہے ہم دیکھیں ہمارا بیٹا کس راستے پر جا رہا ہے وہ بچہ ہے وہ غلطی کرے گا لیکن سدھارنا ہماری ذمہ داری ہے یاد رکھو ایک باپ کی طرف سے ایک کروڑ کا بنگلہ مل جانا یہ باپ کی طرف سے انام بیٹے کے لیے نہیں ہے ایک کروڑ بیلنس مل جانا یہ بیٹے کے لیے انام نہیں ہے کہ باپ نے مرنے سے پہلے ایک کروڑ کا بیلنس چھوڑا اگر بیٹے کے لیے سب سے بڑا انام کچھ ہے باپ کی طرف سے ملنے والا تو وہ اچھے اخلاق ہے اچھی تعلیم و تربیت ہے اچھا طریقہ ہے حسن اخلاق ہے حسن زن ہے یہ بہت یہ بہت دولت ہے جو دولت تمہارے مرنے کے بعد بھی نہیں ختم ہوگی اور تمہاری اولادوں کے مرنے کے بعد بھی نہیں ختم ہوگی اولادوں کو اچھی تربیت دو اچھی پرورش دو وہ جس طرح اپنے بڑے پر بیس ہزار کا فون مانگتے ہیں اسی طرح تم بھی ان سے مانگو آج تو بارہ سال کا ہو گیا ہے دس سال کا ہو گیا ہے نماز کے لیے مسجد جایا کر پندرہ سال کا بچہ ہو گیا نماز اس پر فرض ہے کیونکہ اب وہ بالک ہو چکا ہے بالک ہو چکا ہے پندرہ سال کا لڑکہ ہویا لڑکی شریعت کے اعتبار سے وہ بالک ہے اگر وہ نماز نہیں پڑتا ہے اپنے گار ہوگا کونسا ایسا پندرہ سال کا بچہ ہماری گلی میں ہے جس کے ماں باپ نے اسے تربیت دی ہو طریقہ بتایا ہو کہ بیٹا تم پندرہ سال کا ہو گیا نماز پر باپ کہے تو کیسے کہے باپ خود بے نمازی ہے ماں کہے تو کیسے کہے ماں خود بے نمازی ہے بہن کہے تو کیسے کہے بہن خود بے نمازی ہے بیٹا اپنے بہن کو بھائی اپنے بہن کو سمجھائے تو کیسے سمجھائے بھائی خود بے نمازی ہے ایک باپ اگر چوری کرتا ہو تو کیا بیٹے کو یہ کہہ سکتا ہے تو چوری مت کر ایک باپ شراب پیتا ہو تو کیا بیٹے کو کہتا ہے شراب مت پی تو پتا چلا ضرورت اس عمر کی ہے پہلے ہم اپنے گریبان کا محاصبہ کریں خود کو صدار لیں خود کو نمازی بنائیں ہم کس دن نمازی بن گئے ہماری اولادیں خود بخود نمازی بنتی رسر آئیں گے حضرت بابا فرید الدین گنج شکر یہ آخری بات میں ارز کر رہا ہوں رحمت اللہ تعالیٰ آٹھ دس سال کے ہوئے بچہ جب آٹھ سال کا ہو تو اسے نماز کا حکم دو کتنے سال کا دس سال کا ہو تو ڈاٹو بارہ سال کا ہو تو سختی کرو اور پندرہ سال کا ہو جائے نہ پڑھے تو مار کر اسے پڑھاؤ یہ حکم اسلام دے رہا ہے تمہیں چون اس لئے پندرہ سال کا ہوا اسی دن سے اس پر نماز فرض روزہ فرض اور تمام ارکان اسلام فرض ہے آٹھ سال کا ہو اسے نماز کا حکم دینا شروع کرو تاکہ حد بلوغیت تک پہنچتے پہنچتے وہ مکمل نماز ہی بن جائے حضرت بابا فرید الدین آٹھ سال کے ہو گئے لیکن نماز نہیں پڑھتے تھے ماں بہت پریشان رہتی تھی میرے دیندار گھرانے کے اندر یہ کیسا بیٹا پیدا ہو گیا نماز نہیں پڑھ رہا ہے عمر بڑھتی گئی نو سال ہو گئی دسمہ سال شروع ہوا ماں کو ایک طریقہ سوجھا ماں نے کہا فرید ادھر آؤ آئے کہا امی جان کیا بات ہے کہا بیٹا نماز پڑھو حس کے رہ گئے کہا بیٹا جب تم نماز پڑھو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں شکر دے گا کیا کہا اللہ تعالیٰ تمہیں شکر دے گا چینی حضرت بابا فرید کو بچپن سے شکر بہت پسند انہوں نے کہا امی جان سچ کہا بیٹا یقین مانو تم نماز پڑھو اللہ تمہیں شکر دے گا کہا امی میں ابھی وضو کر کے آتا ہوں وضو کرنے گئے ممہ نے جانماز بچھایا کاخذ میں ایک پڑھیا شکر بنایا رکھا اور جانماز کے ریچے چھپا دیا بابا فرید نے نماز پڑھی کہا امی نماز تو پڑھ لی شکر کہا بیٹا جانماز ہٹاؤ جب جانماز ہٹایا شکر کی پڑھیا مل گئی خوش ہو گئے کہا امی آج سے تیرہ بیٹا پانچ وقت کا نماز ہی ماہ آج سے میں کوئی نماز نہیں چھوڑوں گا ماہ کیا میں پانچ وقت کی نماز پڑھوں تو میرا رب پانچ وقت شکر دے گا ماہ نے کہا بیٹا جتنی بار نماز پڑھے گا اللہ تجھے شکر عطا فرمائے گا بابا فرید آتے گھر میں عضو کرنے جاتے ماہ جانماز بچھاتی ایک پڑھیا شکر کی جہاں نماز کے نیچے چھپا دیتی روز بابا فرید تھوڑی سی شکر پا جاتے خوش ہو جاتے خوشی خوشی نماز پڑھتے عرصہ گزر گیا بابا فرید کو اس طرح نماز پڑھتے ہوئے اب بابا فرید کو کہنا نہیں پڑھتا تھا کہ بیٹا نماز کا وقت ہو گیا نماز کے لیے ہو دل الارم بن چکا تھا نماز کا وقت ہوتا خود وہ نماز کے لیے آتے اور نماز کی تیاری کرنے لگتے وضو کرنے جاتے ماہ مسلح بچھاتی اور مسلح کے نیچے شکر رکھ دیا کرتی ایک دن بابا فرید جنگل کے پاس اپنے دوستوں کے ساتھ کھیل رہے تھے ازان ہوئی نماز کا وقت ہوا بابا فرید نے دوستوں کا ساتھ چھوڑا گھر کا رخ کیا دوستوں نے کہا کہاں کہاں نماز کا وقت ہوا نماز پڑھ کر کے آتا ہوں جا رہے تھے راستے میں چشمہ ملا ایک پانی کا چشمہ ملا آپ نے سوچا گھر جا کر وضو کرنے سے بہتر ہے یہی وضو کر لو کیونکہ ماہ بتاتی تھی جتنا زیادہ بابا ذو رہو اللہ اتنا ہی زیادہ سوا بتا فرماتا ہے حضرت بابا فرید نے چشمے کے کنارے پہنچ کر وضو کیا اور وضو کرنے کے بعد گھر کی جانب چلے گئے اب وضو کر کے آئے تھے وضو کرنے کی ضرورت نہیں تھی جہاں نماز اٹھاتے ہیں بچھاتے ہیں اور نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں ماں نے دیکھا آنکھوں میں آسو آ گئے ہاتھ دعا کے لیے اٹھا دیئے اے میرے پربردگار تو بہتر جانتا ہے روزانہ شکر میں رکھا کرتی تھی روزانہ مسلح میں بچھایا کرتی تھی اے مولا میں چاہتی تھی میرا بیٹا نمازی ہو جائے مولا میں چھوٹ نہیں بولتی تھی یہ شکر یہ رز یہ ساری چیزیں تیری ہی دی ہوئی ہیں مولا میں یہ کہہ کر تیرا رب دے رہا ہے اپنے بچے کو کھلاتی تھی تاکہ میرا بیٹا اے پربردگار تیری عبادت کرنے والا بن جائے لیکن اے مولا آج میرا بیٹا باہر سے وضو کر کے آیا خود جا نماز بچھا کر نماز پڑھ رہا ہے مولا آج موقع نہیں ملا کہ شکر وہاں چھپا دوں اے میرے پربردگار آج اگر میرے بیٹے پرید کو شکر نہیں ملا میرا بیٹا بے نمازی ہو جائے گا میرا بیٹا نماز چھوڑ دے گا اے مولا آج تیرے بندی کی لاج تیرے ہاتھ میں ہے اے میرے پربردگار آج میری عزت تیرے ہاتھ میں ہے اے مولا میرے بچے کا مستقبل تیرے ہاتھ میں ہے اے پربردگار میرے بچے کو بے نمازی ہونے سے بچا لے اے مولا اس بوڑی ماں کو اس کے بچے کی نظر میں شرمیلدہ ہونے سے بچا لے مارنو رو کر دعائیں کر رہی تھی بابا فرید کی نماز مکمل ہوئی کہا امی جان شکر ماں نے کہا بیٹا جا نماز ہٹاؤ یہ ماں کی زبان سے بے اختیار نکلا بابا فرید نے جب جا نماز کو ہٹایا تو چیخ پڑے کہا امی جان ماں کاب گئی سوچا شاید آج شکر نہیں ملا اس لیے بیٹا زور سے آباز دے رہا ہے کہا بیٹا کیا ہوا رندی ہوئی آباز ماں کی آئی بابا فرید نے کہا امی ادارہ کر دیکھو با بیٹا کیا بات ہے کیا شکر نہیں ملا کہا ماں بات وہ نہیں ہے روزانہ میرا رب ایک کاغذ کا پڑیا شکر کا دیتا تھا ایک کاغذ کے پڑیے میں رب مجھے شکر اطاف فرماتا تھا لیکن اے میری ماں آج جب مسلح ہٹایا ہوں تو میرا مسلح شکر کے اوپر بیچھا نظر آ رہا ماں مسکرائی اور ماں نے اپنے رب کا شکر ادا کیا بچے کے قریب آئی سارا واقعہ بتایا کہا بیٹا بات جانتا ہے کیا ہے کہا کیا بات ہے ماں کہا روزانہ شکر تیری ماں دیتی تھی روزانہ شکر تیری ماں دیتی تھی تو ایک پڑیا ہوتا تھا تھوڑا ہوتا تھا لیکن جس دن تیرے رب نے تجھے راضی ہو کر دیا ہے آج جب تیرا پرپردگار تجھ سے راضی ہو گیا ہے تو جب اس رب نے دیا ہے تو ایک پڑیا نہیں دیا اے بیٹا فرید تیرے مسلح کو شکر کے اوپر بچھا دیا ہے اب تو جتنا چاہے اتنا کہا سکتا ہے اس دن سے حضرت بابا فرید الدین کو گنجے شکر کہا جانے لگا تو پیارے اپنے بچوں کی تربیت کرنی ہے تو اس انداز میں کرو مانگو جب دس سال کا بیٹا ہو جائے بڑے کے موقع پر اگر وہ بیس ہزار کا فون مانتا ہے تو تم بھی پانچ وقت کی نمازیں طلب کر لو اگر وہ پندرہ ہزار کا فون مانتا ہے تم بھی رمضان کے ایک مہینے کے روزے کی تلاوت اور روزے کے روزے کا احتمام اس سے مانگ لو یقین جانو اس انداز میں تمہارا بیٹا تقوہ والا ہوگا پرہزگاری والا ہو جائے گا عافت و زاہد ہو جائے گا دنیا کی لکو لعیب سے کنارہ کشی اختیار کر کے پربردگار کی عبادت کرنے والا بن جائے گا ضرورت ہی سمر کی ہے پیارے ہم اپنے بچوں کی پربرش بزرگانی دین کے طریقے زندگی پر کریں اس طریقے پر جو طریقہ اصلاف نے ہمیں عطا فرمایا ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا گو ہوں اللہ تعالیٰ ہم سبوں کو اہدن السرات المستقیب پر چلائے میں نے خطبہ مسلونہ میں یہی آیت تلاوت کی تھی اہدن السرات المستقیب آئے رب ہمیں سیدھا راستہ چلا یہی میری دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سبوں کو سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے میری گزارش ہے شادیوں میں ناچ کھانے سے کچھ ملنے والا نہیں پچیس پچاس ہزار جو تم ناچ کھانے میں خرچ کر کے گناہ کماتے ہو وہی پچیس ہزار اگر اپنی بیٹی کی شادی اس کے لیے زیور بنما دو پوری زندگی وہ تمہیں دعائیں دے گی اگر بیٹا ہے اسے اپنے پی بی کے اخراجات کے لیے یا شادی میں اور کسی خرچ کے لیے دے دو بیٹا ہمیشہ کے لیے تم سے راضی ہو جائے گا وہی پچیس پچاس ہزار اگر اپنے مہمانوں کے کھانے میں خرچ کر دو یقین جانو کھانوں کے اندر اور زیادہ لذت پیدا ہو جائے گی اس طریقے سے اگر بہی پچیس پچاس ہزار چار لوگوں کے گھروں میں شادیہ ہوئی چار لوگ مل کر ہی کٹھا کر لو کسی غریب بیٹی کا ہاتھ پیلا کر دو اس کا گھر بزا دو خسم خدا کی وہ بھی دعائیں دے گی اس کی اولادیں بھی تمہیں دعائیں دے کی نظر آئیں تو پیارے اپنے محنت کی کمائی کو ناچ کانوں میں خرچ مت کرو خرچ کرنا ہے اللہ کے ذکر میں خرچ کرو نبی کے ذکر میں خرچ کرو نبی کے میلاد میں خرچ کرو اور دین کے کاموں میں خرچ کرو مسلک کی تربیج و اشاعت میں خرچ کرو اللہ تعالی ہم سبوں کو گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے وما علیہنہ اللہ البلاغ المبین السلام علیکم سبوں کو گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے